اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آل گارڈنگ انفرمیشن کی جانب سے مرید حسین کان کا سلام دوستو ایک ہفتہ پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جو آرگینیک فلٹی لیزر 2020 میں نے خود بنائی تھی کچھ پودو کو ڈالی گئی تھی کیونکہ وہ پودے گروہ نہیں کر رہے تھے ان کی پھوٹ نہیں ہو رہی تھی نئی کونپلے نہیں نکل رہی تھی ٹھیک ایک ہفتہ بعد دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں آرگینیک ڈالنے کے بعد اس کا ریزلٹ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ عام کا پودا میں نے آپ کو دکھا رہا تھا اس میں آرگینیک 2020 ڈالی تھی تو یہ پھوٹ نہیں کر رہا تھا ٹھیک ایک ہفتہ ہو گیا ہے یہ اس کی پھوٹ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل نئی پھوٹ جو بلکل خاموش تھا آج ایک ہفتے بعد تقریباً نو دن ہو گئے ہیں یہ نئی پھوٹ آگئے ہیں وجہ وجہ وہی آرگینیک فلٹی لیزر 2020 یہ اس کے تنے میں ڈالی تھی پانی لگا دیا تھا اور ساتھ ہی یہ سبزی اس کو بھی دیا گیا بہت خوبصورت سٹائل میں آ رہی ہے بڑی بڑی ہے ہری بھری ہے ٹھیک ہے دوستو کچھ آر پودے بھی ہیں جن کو ڈالا تھا وہ بھی آپ کو دکھانا ہے یہ جو انار جس کے کلم میں نے لگائی تھی آپ کو پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا یہ بھی نہیں چال رہا تھا اس کی بھی نئی کونپلیں آ گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کو بھی 2020 تھوڑا سا میں نے ڈالا تھا ماشاءاللہ یہ بھی بڑی سپیڈ کے ساتھ گروہ کر رہا ہے دوستو اسی طرح یہ کنوں کا پودا ہے اس کو پندرہ دن پہلے میں نیرہ دیتی یہ بھی نئی کونپلیں نکل آئی ہیں اس کی کافی تعداد میں یہ بھی اچھے طریقے سے گروہ کر رہا ہے مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ خود بنائیں فلٹی لائزر خود پودوں کو دیں اس کے بعد ریزالٹ دیکھیں یہ اور ریزالٹ یہ پودا کافی دفعہ میری ویڈیو میں آ چکا ہے انجیر کا پودا ہے تو اس کو بھی پہلے شروع سے بلکہ تین دفعہ میں دے چکا ہوں تھوڑی تھوڑی مقدار میں کیونکہ یہ گروہ نہیں کر رہا تھا اب ماشاءاللہ یہ کافی مقدار میں آگے بڑھ گیا ہے یہ دیکھیں بلکہ فلک بھی ساتھ ہے اس کی ٹینیاں بھی نکل آئی ہیں کیونکہ یہ سنگل تھا پہلے پہلی ویڈیو میں اگر دیکھیں تو یہ بلکل سنگل تھا تقریباً ایک ماہ سے ایک ماہ میں میں اس کو تین دفعہ تھوڑی تھوڑی فلٹی لائزر دے چکا ہوں وہ بھی آرگینیک ٹوینٹی ٹوینٹی ٹھیک ہے دوستو یہ بھی اب اس کو روک دی گئی ہے میں نے اس کی فلٹی لائزر روک دی ہے کیونکہ یہ وہ ایسا نہ ہو کہ یہ گر جائے تو یہ بھی آپ کو دکھانا دا یہ ایک اور ریزرٹ اس پوزے کا کچھنال کا جو کہ بلکل چھوٹا تھا اب ماشاءاللہ کافی مقدار میں بڑھ گیا ہے یہ دیکھیں انشاءاللہ اگلے سال اس سے پھل لیں گے مقصد دوستو دکھانے کا یہ ہے یہ میری سبزی جو بھنڈی ہم استعمال بھی کر رہے ہیں دوستو مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ خود تیار کریں اپنے پودوں کو جو گھر میں پودے ہیں سبزیات ہیں ویجی ٹیبلز یعنی کہ کچن گارڈنگ ان کو خود بھی خود ہی فلٹی لائزر دیں خود ہی ان کو زہریں دیں باقی رہ گئی ان کی سپرے وہ بھی انشاءاللہ جلدی میں بنا کر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے میری سبزی اور جس میں قدو میٹھا قدو جسے پیٹھا بولتے ہیں یہ ہے میٹھا قدو یہ ہے توری توری دو قسم کی ہے میرے پاس ایک بلکل دیسی دوسری گھیا توری اور دوسرے نمبر پہ تیسرے نمبر پہ یہ تربوز ساتھی خربوزہ اس کی بیلے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی میں نے فلٹی لائزر دی ہے یہ پچھلے ہفتے یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ گروہ کر رہا ہے اس کو 2020 میں نے دیئے تو ساتھی ٹینیاں لگا دیئے ہیں لکڑیاں تاکہ یہ اوپر چلی جائے اس کی بیلے دوستو یہ میرا کچن گارڈ ہے تو آپ بھی یہ اپنے گھر کا پورا سسٹم چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کے پاس تھوڑی زمین ہے تو تھوڑی زمین میں اپنا گھر کا کچن چلا سکتے ہیں توری بھنڈی تربوز خربوزہ قدو یہ پیٹھا یہ سارا کچھ میں نے لگا ہے مرچے تک ٹماتر تک میں نے لگائی ہوئی ہے یہ ہے میری سبزی آپ بھی خود تیار کریں فلٹی لیزر خود دیں اور مزے اڑا ہے ٹھیک ہے دوستو خدا حافظ